آسٹیلیا کے شک گولڈ کوسٹ میں کومن ویل گیم 2018 میں پاکستان نے ایک تلائی اور چار کانسی کی تمغے حاصل کیے تھے اس مرتبہ برمنگم میں ہونے والے کومن ویل گیم میں پاکستان کے 73 اتلیٹ اور 30 آفیشلز پر مشتمل دستے نے 14 مختلف ڈسپلنس میں حصہ لینا ہے 104 رکنی پاکستانی دستے میں سب سے بڑی ٹیم قومی کھیل ہاکی کی ہے جس میں 18 کھلاری اور 6 آفیشلز شامل ہیں جبکہ خواتین کرکٹ ٹیم کی پندرہ کھیلاریوں سمیت پانچ آفیشلز نے بھی انگلینڈ روانہ ہونا ہے اس کے علاوہ ویٹ لیفٹنگ، ریسلنگ، باکسنگ، ایتلیٹکس، بیٹمنٹن، سکوش، سویمنگ، ٹیبل ٹینس اور جمناسٹک میں پاکستانی اتلیٹس نے شرکت کرنی ہے پاکستانی دستے میں شریک مختلف کھیلوں کی ٹیمیں اور اتلیٹس 21 جولائی سے انگلینڈ کے شئے برمنگم روانہ ہونا شروع ہوں گے 104 رکنی دستے میں 70 افراد کے اخراجات پاکستان سپورٹس بورڈ نے اٹھانے تھے 23 اراکین پاکستان اولمپک ایسوسییشن کی ذمہ داری تھے جبکہ باقی 11 افراد کا خرچہ مختلف فیڈریشنز نے اٹھانا تھا پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کے سفری اور دیگر اخراجات پاکستان کرکٹ بورڈ عدا کر رہا ہے لیکن 6 جولائی کو پاکستان سپورٹس بورڈ نے اعلان کیا کہ وہ دستے میں 70 افراد میں سے صرف 60 لوگوں کے اخراجات اٹھائے گا جس کے بعد انہوں نے دستے سے چار رکنی بیڈمنٹن ٹیم، سویمرز، ہاکی ٹیم کے تین سپورٹنگ سٹاف اور دیگر اتلیٹس اور آفیشلز کو باہر نکال دیا کومن ویل گیمز کے لیے پاکستان بیڈمنٹن ٹیم میں ماہو شہزاد، غزالہ، حامیدہ، عرفان، مراد علی کوچ زفر اور مینجر پرویز بٹ شامل تھے پاکستان سپورٹس بورڈ کے مطابق پی ایس بی صرف ان کھیلوں کو سپورٹ کرنے کا خواہش مند ہے جن میں میڈلز اور کھلاریوں کی جانب سے اچھی کارکردگی کی امید ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے 104 رکنی دستے میں دس افراد کم کرنے کے بعد مختلف فیڈریشنز نے اپنے اتلیٹس کو اپنی مدد آپ کے تحت کومن ویل گیمز میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے کومن ویل گیم میں شرکت کرنے والے ملکوں کو صرف سفری اخراجات برداشت کرنا ہوتے ہیں باقیہ خرچہ آرگنائزرز برداشت کرتے ہیں دی نیوز کو دیئے گا انٹرویو میں پاکستان اولمپک اسوسییشن کے سیکیٹری محمد خالد محمود نے کہا آخری لمحات میں پی ایس بی کی جانب سے دستے کی تعداد کم کرنے کے باوجود گیمز میں 104 رکنی دستہ ہی شرکت کرے گا جبکہ آرگنائزرز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر شرکت کرنے والے افراد کی فیرش شیئر کر جاتی ہے تو اسے واپس نہیں لیا جا سکتا خالد محمود نے مزید کہا کہ چند ماہ قبل پی ایس بی کے ساتھ ہونے والے اجلاس میں ابتدائی تصدیق کے بعد پاکستان اولمپک اسوسییشن نے 104 رکنی دستے کی تفصیلات آرگنائزر کو دے دی تھی اب ایک بھی آدمی کے نام کو نکالا یا واپس نہیں لیا جا سکتا ایتلیٹس اور اسپورٹ اسٹاف کے ویزوں اور ایکریڈیٹیشن کے بعد پاکستان اولمپک اسوسییشن اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا